وزیر اعظم پاکستان قوم کے سامنے کھڑا ہو کے صدر زرداری کو بندوق کا دمکی دیتا ہے یہ بھی ہم سے برداشت نہیں ہوگا جہاں تک آسفہ بی بی کا واقعہ ہے اس پہ میں اس حکومت کو بلکلی ٹرس نہیں کرتا ہوں میں ایک آئی ایس آئی سے درخواست کروں گا اٹیلیجنس ایجنسی سے درخواست کروں گا کہ آپ اس انسیڈنٹ کو انویسٹگیٹ کریں اور آپ اپنا طرف سے بھی ایک رپورٹ تیار کریں ہم خود ایس ای پارٹی ایس ای فیملی ہم جو انٹرنیشنل ایکسپرٹس ہیں اس قسم کے ٹیکنالوجی سے ان سے بھی رپورٹ تیار کریں گے اور ان کے بنیاد پہ ہمارا آگے کا لاعامل تے ہوگا جہاں تک صدر زرداری کا کو دھمکی دیا گیا تھا کل وزیر اعظم سے یہ ہمارے لیے پرداش سے باہر ہے اب اس ملک کی خاطر جمہوریت کی بحالی کی خاطر اس عوام کی امواشی حقوق کی خاطر اس عوام کی آزادی کی خاطر ہمارا خاندان نے ہمارا جماعت نے دے انتہا کروانیاں دیں قائد عوام شہید شانواز بھٹو شہید میر مرتضی بھٹو شہید بین ازیر بھٹو پس اب ہم برداشت نہیں کریں گے اب میں موجود ہوں شہید بی بی کے وقت میں نوجوان تھا یہ ابھی سمجھے جتنا بھی سمجھنا چاہے خان صاحب کہ ہم بچے ہیں ہم بچے نہیں رہیں میں ہر کسی قوت کو جو بھی شخص ہوگا جو سمجھتے ہیں کہ ہم ڈر جائیں گے ہم پیچھے ہٹ جائیں گے سمجھ لو جان لو ان رگوں میں صدر زرداری کا خون ہے شہید موثرمہ بین ازیر بھٹو کا خون ہے شہید میر مرتضی شہید شانواز بھٹو کا خون ہے قائد عوام کا خون ہے جو میں آپ کے ساتھ کروں گا تو بولیں گے نہیں تیرے نسلے نہیں بولیں گے موسیقا